موسیقی پولیس نے لیڈی گینگ کی دو حسیناؤں کو گرفتار کیا ہے بریلی کے پریم نگر تھانے میں پولیس کی گرفت میں کھڑی یہی بدو یوبتیاں ہیں جو بریلی کے نام چین بیع پاری اور نوکری پیشہ لوگوں کو اپنا شکار بناتی تھی یہ دونوں لڑکیاں پہلے فون اور پھر پیار پر ہیواتے کر کے اپنے جال میں فساتی تھی یہ دونوں یوبتیاں ایسے اپنے جال میں فسانے کے بعد شاپنگ کرتی تھی اور پھر فوٹو اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتی تھی ان پر چھنچاں اور دوشکرم کا آروپ لگا کر مقدمہ لگواتی تھی یہ یوبتیاں اب تک آزادرزن سے زیادہ لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہیں تو آپ نے پہلے بھی سٹیشن ماسٹر کو کلاب کیا رہی ہے اسے پیسے لے زیادہ رفت عدی کر لیا نہیں نہیں ایسا کچھ کی بھیکہ میں وہاں تیلی ہوئے انزائی تک سنین سمعت حدی وہ صانی اللہ تیری اسٹیشن ماسٹر کو کلاب کیا محملہ سر بجمت گول سے گول سے ایسا کچھ کی نہیں ہے آپ کیوں گے کا نام کر رہا ہے میرا نام ہی نہیں ہے آپ چیک کر لیجئے تو تو جو کہہ رہا ہے نا سنیل سرما کیا کرتا ہے کیسے اس سے جان پچھان ہوئی تمہاری پولیس کی معنی تو یہ لڑکیاں پریم نگر میں ایک اور مقدمہ درج کروانے گئی تھی تب ہی پولیس کو ان پر شک ہوا اور دونوں سے پوستاش کرنے کے بعد پولیس نے بیپاری کو بلا کر اس کی تحریف پر دونوں یپتیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے بہیں آروپی لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ دوشکرم کا مقدمہ درج کروانے گئی تھی کیا معاملہ ہے پورا کس طرح سے یہ اپنا سکار بناتی تھی بولی والے لوگ تھانا پریم نگر میں دو لڑکیاں گرفتار کی گئی ہیں یہ کیا کرتی تھی کسی بھی بیکٹی کا فون نمبر کسی عدکاری کا کسی بیکٹی کا فون نمبر لیا اور اس کو فون کر کے باتچیت کرتی تھی کہ ہمیں اس نوکری کی آوشکتہ ہے تو کیا نوکری کا کیا سمبھ ہو پائے گا تو جو باتچیت ہوتی تھی اس کے بعد اس کے اوپر بلادکار کا یا اس طرح کا آروپ لگاتی تھی کہ ہم آپ کے اوپر آروپ لگائیں گے اور اگر آپ روپے نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف موقتما درج کریں گے اس میں ایک جو آروپ پیوری فائر جو ہوتا ہے ان سے انہوں نے بات کی اور ان سے کچھ پیسے کی اگر بلادکار کا آروپ لگائیں گے اور اس طرح سے انہوں نے فائر درج کرانے کی دھمکی ان کو دی اور کچھ پیسے بھی اینٹ نہیں کوشش کی تو ان کے دورہ پولیس میں تہریر دی گئی تو ان کو موقع پہ ہی پکڑ لیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا اپنا ہے کہ ان سے انہوں نے اب تک تھگی کی ہے اور ان کے گینگ میں کون کون لوگ اس میں بتا رہا ہے کہ یہ دو تین گھٹنا ہے پہلے بھی اس طرح کر چکی اور ایک جگہ سے اسے زہار روپے اور ایک جگہ سے لگ بھر ایک لاکھ روپے کی مانگ انہوں نے پہلے بھی کی ہے اور شاید انہوں نے پیسے بھی دیئے تو وہ جو بیشنا جو ابھی اس موقع میں چل رہی ہے یہ جیسے کسی کا فون نمبر انہوں نے اپٹین کیا اور اس فون نمبر سے یہ بات کرنا شروع کرتی تھی کہ اس جو فون نمبر پہ جو بیکتی ہے کہ ناکری کرنے کے لیے کہتی تھی کہ آپ ناکری ڈلا سکتے ہیں اور اس میں جو دو چار بار بات ہوتی تھی انہیں آثار پہ یہ اس پر بلاتکار کا اعراب لگاتی تھی اور اس کی اے بج میں پیسے کی مانگ کرتی تھی وہ اسٹیشن ماسٹر پہ بھی کوئی آروپ پڑھنا ہے یہ ابھی یہ پتا چلا ہے کہ کسی اسٹیشن ماسٹر سے بھی انہوں نے کچھ پیسے کی مانگ اسی طرح سے اسی موڈس اوپرینڈی کا اپیوک کر کے کی تھی لیکن ابھی اسی کو بیشنا میں سمائد کیا جائے گا چک چک بہتر ہے بہتر ہے